اللہ الرحمن الرحیم میرے خوبصورت شہر ایپٹ آباد کے خوبصورت دلیر غیرت مند پڑھے لکھے پاکستانیوں السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان ایک ایسے لوگوں کے درمیان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ جو منتی لوگ ہیں اور ایک عرصے سے مجھے بڑی حیرت ہوتی رہی آپ یقین کرے جب بھی ہزارہ کی بات ہوئی تو دماغ میں آتا تھا کہ یہ تو نون لکھ کا گھڑ ہے آپ یقین کرو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ پڑھے لکھے لوگ یہ غیرتی لوگ یہ کیسے ایک غلام کے پیچھے جا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے پیچھے آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو گھڑ سمجھتا تھا نون لکھ اپنا آپ کیا بھکاری ہو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ غلام ہو کہ ہزارہ کے لوگ غلام ہیں کہ آپ بھکا ہو آپ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا آپ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگو ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والوگو میرے پیارے ہزارہ کے بھائیوں بہنوں بزرگوں یہ تاریخ ساز مرحلہ ہے یہ مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورا پاکستان اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف نکلا ہوا ہے میرے ہزارہ کے اپٹاباد کے پیارے پاکستانیوں یہ جو سازش کی گئی آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے یہ جو چور ڈاکو یہ غلام جو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے یہ معنی نہیں رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ جھوٹے جالی ہے یہ مرحلہ آپ نے دیکھا کس طرح پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے انڈوز کیا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے کس طرح قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی نے انڈوز کیا میرے بھائیوں ہمارے سفیر کو بلا کر واشنگٹن میں بیزت کیا گیا دمکایا گیا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بائیس کروڑ عوام یہ ملک جس کے میں اور آپ شہری ہیں میرے پیارے پاکستانیوں یہ آپ یاد رکھو یہ ستاون اسلام ایک ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا میں اور آپ ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا نوجوانوں بزرگوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا ہے یہ ملک اس لیے بنا کہ یہ اسلامی فلائی ریاست بنے گا یہاں پہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا اس ملک کی عزت کو غیرت کو بیش دیا گیا یہاں پہ غلام خریدے گئے میرے بھائیوں گھٹنے ٹیک دیئے ان لوگوں نے جنہوں نے تیس تیس سال ہمارا اور آپ کا خونچو ساپ میرے بھائیوں بہنوں جب میں نے رولنگ دی آپ کو یاد ہے وہ رولنگ کس لیے دی وہ رولنگ اس لیے دی کہ پاکستان میں جمہوری حکومت کو ختم کر رہے تھے میرے بھائیوں امران خان کا کیا قصور ہے پتہ آپ کو امران خان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا نہ خود جھکا نہ خود بکا نہ اپنے پاکستانیوں کو کسی کے آگے جھکنے دیا میرے پیارے پاکستانیوں امران خان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسلاموفبیا کا مقدمہ لڑا ان کا یہ قصور تھا کہ وہ پاکستان کو علامہ اقبال کی خودی کی طرح ازاد اور خودمختار بنانا چاہتے تھے ان کا یہ قصور تھا کہ وہ ایک آزاد خرجہ پولیسی بنانا چاہتے تھے میرے پاکستانیوں ان کا یہ قصور تھا کہ جو پاکستان کا اساس ہے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ وہ پاک افاج وہ اس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح میرے پاکستانیوں آپ نے دیکھا امران خان وزیراعظم ہندوستان حملہ کرتا ہے اور امران خان کہتا ہے اس کے جاز گرا دو آپ نے دیکھا اس کا جاز بھی گرایا پائلٹ بھی پکڑا رسوا بھی ہوا اور جب امریکہ کا آیا کہ ڈرون اگر ہم گائے گا تو امران خان نے کہا کہ اپنی میں پاک فضائیوں کو کہوں گا اس کا ڈرون بھی گرا دو میرے بھائیوں جب سرزمین مانگنے کی بات آئی جب اٹے مانگنے کی بات آئی تو اس کا قصور امران خان کا یہ تھا کہ وہ بکا نہیں اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا انشاءاللہ اس حقیقی ازادی کی جنگ میں شرکت کرو گے نکلو گے غلاموں کو باہر بگاؤ گے ہیوانوں سے ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف آپ نے پوری جدوجہت کرنی ہے یہ جدوجہت امران خان کی نہیں ہے نوجوانوں بزرگوں یہ جدوجہت پاکستان کی ہے آپ کی آنے والی نسلوں کی ہے اس ملک کو حقیقی ازادی کی طرف لے کر چلیں گے انشاءاللہ یہ موجودہ حکومت کیسز بنا رہی ہے ایف آئی آرے کٹا رہی ہے میرے جیسے ایک عام سپائی پہ بھی ایف آئی آرے کٹا دیں میں بتانا چاہتا ہوں اس بزرگوں کو اس ایمپورٹیٹ حکومت کے غلاموں کو امریکہ کے پٹھووں کو کہ جتنی بھی ایف آئی آرے کٹا ہو ہم اب نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں اس ازادی کو حقیقی ازادی کو لے کر دم لیں گے میرے بھائیوں بتاؤ جب یہاں پہ ظلم ہوتا ہے جب ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹتی ہیں جب ڈاکے ڈلتے ہیں جب ڈاکے ڈلتے ہیں کیا اتوار کے دن رات کو بارہ بجے عدالتیں کلتی ہیں یہ عدالتیں کیوں کلی رات کو بارہ بجے یہ کس نے کھلائی یہ کون تھا جس کو امریکہ نے کہا کہ امیران خان کو اٹھاؤ میرے نوجوانوں ان سب کو کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا اب پاکستان کی عوام جاک چکی ہے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے آپ نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری کون بچائے گا پاکستان پاکستان بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی